دیپال پور کے نواہی علاقے فخر ٹاؤن میں آٹھ سے چار روز قبل ایک افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہاں پر ایک خاتون کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا وہ کارڈا ڈائریک و واقعہ کی جو تفصیلات حاصل ہوئیں اس کے مطابق قتل ہونے والی پچیس سالہ خاتون سکینہ بی بی کی شادی پانچ سال قبل دیپال پور تک نوروڑ پور واقعہ گرین ٹاؤن میں عمران نمی ایک شخص سے ہوئی تھی جس سے اس کا ایک بیٹا تھا جبکہ اب وہ پھر سے ایک بچے کی ماں بننے والی تھی چاند روز قبل سکینہ بی بی کی والدہ بشیرہ بی مار ہو گئی تو وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس فخر ٹاؤن آئی ہوئی تھی اور اسی دوران ہی اسے گھر میں داخل ہو کر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا مقتولہ کے عزید و اقارب اور اہل محلہ کے مطابق سکینہ بی بی کو اس کے خامد نے قتل کیا ہے پہلے آپ ان کے بیانات سننے اس کے بعد ہم آپ کو اس واقعے کی مزید ہولنا کی بارے بھی بتاتے ہیں بی بی کو بچے 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 کینے ایک مجھے اور ایک نیدیر ہوگی ڈیویں شادی نمکی دیر ہوگی دیکھ ایک یونکی سال شادی ہوگی ڈیوانٹ نمکی تھے ایسے ایک تشمی نہیں نہیں جتے ہمیں شادی بنے پہ رکھانے پہتے ہوں ایک نسے تشمی نہیں رکھانے پہتے ہیں ایک ہن نے آپ ایماری ہے ایک دکھائی چاہست اور ایک가는 جس استرال نے جنے کیا ہے واپس مختلف موسیقی موسیقی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون کے قتل پر اڈا فخر ٹان میں افسوس اور غصے کی کیفیت تاری تھی کہ این جنادے کے روز مقتولہ کی ماں بشیران بی 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 اللہ کو پیاری ہو گئی اور پھر اس واقعے کے تیسرے روز سکینہ بی بی کی پھپھو بھی اس غم کو برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے کوچھ کر گئی اس طرح غصے ادم برداشت اور جہالت کے مظاہرے نے تین روز میں تین زندگیاں چھین لیں اہل علاقہ نے وزیراعلا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے قاتل کو سخت ترین فضا دینے کا مطالبہ کیا ہے ذلہ اکارہ سے متعلق مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اکارہ ڈائریک